میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے سورج مکی کی جو بہاریا کاشت ہے اس کے متعلق عموماً جنوبی پنجاب میں تو اس کی کاشت کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے بلکہ بالکل یہ ختم ہو چکا ہے جبکہ جو سینٹرل پنجاب ہے یا جو مرکزی پنجاب ہے اس میں اس کی جو کاشت کا جو وقت ہے وہ پندرہ فروری ہے معنی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کچھ کاشتکار یہ سوچ رہے ہوں گے یا جن کی یہ پلاننگ ہے کہ وہ سورج مکی کی کاشت کو لگائیں گے تو ان کے لئے میں اس ویڈیو میں طریقے کاشت اور ویڈائیٹیز یا اجناس اور پانی کا جو استعمال کھا دیں یہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا تاکہ ان کے لئے رہنمائی ہو سکے کسان ساتھیوں سورج مکی خودنی تیل حاصل کرنے کے لئے کاشت کی جاتی ہے اور یہ پاکستان کی نہایتی اہم کاشت فصلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پاکستان اپنی جو خودنی تیل کی جو ضروریات ہیں ان کا تقریباً چونسٹھ فیصد پورا کرنے کے لئے خودنی تیل باہر کے ممالک سے حاصل کرتا ہے جبکہ چونتیس فیصد جو خودنی تیل ہے وہ پاکستان میں کسی نہ کسی فصل سے حاصل کیا جاتا ہے اور سورج مکی بدقسمتی سے ہمارے کاشت کا جو ہیں وہ اتنی اہمیت سے وہ مانے اتنی ایمینا یوں کہلے کہ وہ تو کاشت کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہمارے پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کسیانوں کو سورج مکی کاشت کرنے کے لئے انکریجمنٹ یا حوصلہ آفزائے نہیں ملتی برحال سورج مکی جو ہے وہ بہر یا سورج مکی کا شمار خودنی تیل دار اجناس میں ہوتا ہے اور اس فصل کا دورانیاں تقریباً ایک سو سے ایک سو دس دن ہوتا ہے اور یہ دورانیے کی مدت کی فصل ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ احمد ہے کہ یہ جو میجر فصل ہماری ہیں ہماری کڑاپس ہیں ان کے درمیان ان کو بہ آسانی کاس کیا جا سکتا ہے سندھ میں خاص طور پر کماد کے ساتھ اس کی کاس کی جاتی ہے بہار یا کماد کے ساتھ بھی اور خضا میں یا سپٹومبر میں کماد کی کاس کی جاتی ہے ان دونوں موسموں میں کماد کے ساتھ سورج مکی کو کاس کیا جاتا ہے زمین کی اب جو پرپریشن ہے اس کے متعلق اہم بات یہ ہے کہ بھاری میرا زمین سورج مکی کی کاش کے لیے نہایتی اہم ہوتی ہے جبکہ بہت زیادہ ریتیلی سمزدہ اور کلراتی زمینیں اس سے سورج مکی کی کاش کے لیے انتہائی نامناسب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی زمینیں سیمزدہ ہیں یا ریتیلی ہیں یا پھر کلراتی ہیں تو پھر ان میں سورج مکی کی کاش سے آپ اجتناب کریں اب زمین کی تیاری کے مطالق آپ سے اعضی یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کو اچھی طریقے سے تیار کرنا چاہیے چیزل ہر پوری گہرائی تک چلائیں تاکہ روٹس جو سورج مکی کی جو روٹس ہیں وہ آرام سے اندر جا سکیں اور آپ کو یہ بتا چلوں کہ سورج مکی کم پانی پہ چلنے والی ایک فصل ہے اب وقت کاش میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے سینٹرل پنجاب ہے وہاں پہ پندرہ فروری تک اس کی کاشت ہوتی ہے سندھ میں بھی فروری کے آخر تک اس کی کاشت کی جاتی ہے اب بیچ جو آپ کو کون سا استعمال کرنا ہے ورائیٹیز آپ کو اس لسلے میں پتہ چلوں کہ ہائسن تھرٹی تھری اے گوارا فور اور ٹی فور زیرو تھری ون ایٹ جبکہ ایس ٹو سیون ایٹ اب بشرہ بیچ یا سیڈ ریٹ اس کے لئے دو کلو گرام بیچ فی ایکڑ آپ کو استعمال کرنا ہے سورج مکی کو اگرچہ پلانٹر اور ٹریکٹر ڈرل کے طریقے سے بھی کاشت کیا جا سکتا ہے مگر زیادہ پیداوار کے لئے سورج مکی کو اڑائی فٹ کے فاصلے پر بنائی گئی کھیلوں پر چوپا کی مدد سے کاشت کریں یہ چونکہ ریکومنڈڈ ہے اور یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کسان ساتھوں اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کا جو پلانٹ پلانٹ ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے تو ایک چوپے سے دوسرے چوپے کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً نو انچ ہونا چاہیے اسی طرح سے کاشت کرنے سے جو جو پودے ٹوٹل آپ کو مطلوبات نمبر میں ملیں گے وہ تقریباً تئیس ہزار ہونے چاہیے مانا ہے فی ایکڑ اس کے علاوہ جو کھیلیاں ہیں ہم اس مشرق سے مغرب کی طرف نکالیں اور بہتر اگاؤ کے لئے کاشت کا عمل کھیلیوں میں پانی کے بعد مکمل کریں تاکہ جہاں تک وطر پہنچے وہاں سے تھوڑا اوپر خوشک مٹی میں جنوب کی طرف بیج لگایا جائے خاد اب میں آپ کو دوں گا کہ اس کا جو خاد ہے یا جو اس کے لئے فیٹیلائزرز ہیں وہ کون سے استعمال ہوں گے اور کب استعمال ہوں گی ڈی اے پی اور پوٹیشنم سلفیٹ کی پوری مقدار زمین میں جب پیر کرتے ہوں زمین کو اس وقت آپ کو اس کو دینی ہے جبکہ یوریا کی آدھی بوری پہلے پانی پر اور آدھی بوری دوسرے پانی پر آپ کو دینی ہے اس کے بعد آپ کو جو پانی کے سروج مکی کو بیج سے تقریب تیس دن کے بعد جب بیج سے تھلکا سا سیڈلنگ نکل آئے شگوفہ نکل آئے تو اس وقت آپ کو تیس دن کے بعد آپ کو پہلا پانی دینا ہے جبکہ دوسرا پانی بیس سے پندرہ دن کے وقفے کے بعد آپ کو دینا ہے اسی طریقے سے آپ کو جو تیسرا پانی جب پھول نکل آئے اس وقت آپ کو سروج مکی کو پانی دینا ہے جبکہ چوتھا پانی جب دودھ کی حالت میں جب پودہ جو دانے ہوتے ہیں دودھ کی حالت آپ کو نظر آئے تو اس وقت آپ کو پانی دینا ہے چوتھا پانی پانچ ماہ پانی جو ہے وہ چوتھے پانی سے تقریباً پندرہ دن کے بعد آپ کو پانی دینا ہے اس طریقے سے یہ آپ کو پانی کا جو شیڈیول اس پہ عمل کرنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو سروج مکی کے کاشت میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لئے بھی یہ کافی انفارمیشن کا باعث بنے گی دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اکستان شیئر کریں